بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ریسیپی حبود لبنہ آج کی ریسیپی ہے شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کرنے والے مزددار سنیک کی یہ میٹھا سنیک آپ بنائیں گے تو یقینا انجوائے کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں لائک کرنا نہ بھولیں اور دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے ایک پین میں میں نے دو ٹیبل سپون گھی لیے ہیں اب میں اس میں دو کپ سمیہوں کے ڈالوں گی اور اس کو پانچ سے چھے منٹ میڈیم ٹو ہائی کے ذرمیان بھولوں گی تاکہ اس کا کلر چینج جائے لائٹ پراؤن سا اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون دودھ کے ڈال لے ہیں اور دھیمی آج پہ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تین سے چار منٹ کے بعد میں اس میں پسے بھی کھوپرے کے ڈالوں گی میں نے کھوپرہ استعمال کیا ہے آپ پسیوی مونگ پھلی یا بادام بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں لیا ہے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ کنڈینس ملک دھیمی آج پر میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح ساری چیزیں آپس میں مل جائیں اس کے بعد اب یہ مکس ہو گیا ہے اب میں چولا بن کر دوں گی اور ایک گریس کیوے پین میں اس پہ میں نے گھی سے اس کو گریس کیا ہے ان سوینیوں کو میں نکال لوں گی اور اچھی طرح میں نے اس کو پریس کر کے اس کو لیول کر لینا ہے یہ لیول ہو گئی ہے اب میں اس کو گانش کروں گی پیسے وے ناریل کے ساتھ اور تھوڑے سے پسٹو کے ساتھ یہ اپنال ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً 30 منٹس کے لیے فریج میں تاکہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کروں گی 30 منٹس ہو گئے ہیں یہ سیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کی سکوائر شیپ میں کٹنگ کر لوں گی اور اس کے بعد چائے کے ساتھ ہم کریں گے اس کو انجوائے تو یہ جلدی اور جھٹ پٹ سی تیارینے والی ریسپی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی گی ضرور بنائیں کمیٹس میں مجھے ضرور بنائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا ہے بہت چند چیزوں سے تیارینے والی مزیدار سے سنیک کی ریسپی ہے بغیر میند کے آپ فٹا فٹ بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں موسیقی